موسیقی آج گیارہ جنوری دو ہزار انیس ہے یہ جمعی کا دن ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش موسیقی متحدہ قومی مومنٹ کے سربراہ التاف حسین نے اپنی ایک تقریر میں پاکستان کے جنگی جرائم پر بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ افغانستان میں جنرل اسلم بلوج کی شہادت میں پاکستان برائے راست ملوث ہے اور پاکستان نے یہ عملہ اپنے جہادی اناثر کے ذریعے کیا استاد اسلم بلوج اپنے رکھت کا بہت بڑا حریت پسن رہنو با اس فوج نے انکار کیا کہ ان دھماگیں نہیں کراتے کیوں کہ افغانستان میں ہم کیسے کرائیں گے افغانستان میں ہم تالبان کو نہیں روک سکتے تالبان ہماری کیسے سنیں گے وہ تو غیر ملک ہے ہم کیسے جا سکتے ہیں وہاں پہ لیکن اب آپ دیکھیں ثبوت بتاتے ہیں جب استاد اسلم کو انہوں نے شہید کیا تو دھماکے کے فوراں بات ٹی وی پر فوج نے چھلا جھلا کر علامی ہو جاری کیا کہ ہم نے چائنیز امبسی کے حملے کا بدلہ لے لیا ابے کیسے لے لیا ایک طرف تم کہتے ہو ہم افغانستان میں جان نہیں سکتے اور دوسری طرف تم چلا کے کہہ رو ہم نے چائنیز امبسی کا بدلہ لے لیا لے لیا ابے کیا تم بدلہ درو یہ بھی تو تمہیں اپنا حساب دینا ہے اس کے لئے سیاری کرو تو اپنے ہونے تمہاری اولاد کو حساب دینا پڑے گا تمہیں تمہاری قبروں سے آنے والا وقت قریت پسند ہو گیا ہے تمہاری قبروں سے نکال کر تمہاری قبروں کو گھنویل کی طرح سے تمہاری چھاچوں کو لٹکایا جائے گا اب ہائیے معمول کی نشریات کی طرف چلتے ہیں خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں تیس نومبر دوہزار اٹھارہ کو شال میں واقع اپنے گھر سے اپنے والد عبدالکجوم اور بھائی جیئند بلوچ سمیت اغوا ہونے والے کم سن طالب علم حسنین بلوچ کو کراچی پولیس نے گرفتار کرنے کا دعویٰ کر کے ان پر چینی کاؤنسلٹ پر حملے کا الزام لگایا ہے واضح رہے حسنین بلوچ بی ایس او کی مرکزی رہنما جیئند بلوچ کے چھوٹے بھائی ہیں جن کو ایک ساتھ لاپتہ کیا گیا تھا ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس ای آئی جی ڈاکٹر امیر شیخ نے دعویٰ کیا ہے کہ چینی کاؤنسلٹ پر حملے کی منصوب بندی میں ملوث بلوچ لبریشن آرمی کے پانچ ارکان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ ایک روپوش رکن کی تلاش میں چھاپے مارے جا رہے ہیں تاہم اس کے بارے میں بھی ریپورٹس ہیں کہ وہ مارا جا چکا ہے کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران ڈاکٹر امیر شیخ نے بتایا کہ گرفتار افراد میں عبداللطیف، حسنین، عارف عرف نادر، حاشم عرف علی اور اسلم مغیری شامل ہیں جن کے قبضے سے تین کلاشن کوف، تین دستی بم اور دیگر اسلح برامت کیا گیا ہے خاران میں دو بلوچ سرمچار دشمن کے ساتھ دو بدو لڑائی میں مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں سرمچار نور احمد ساسولی عرف نجیب اور شہزاد بلوچ عرف عاصف بلوچ بلوچ لیبریشن آرمی کے جانباز تھے ان کی شہادت کی بی ایل اے کے ترجمان جین بلوچ نے بھی تصدیق کی ہے دوسری طرف پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں بھی ان شہادتوں کی ذمہ داری لی گئی ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آپریشن رد الفساد کے تحت کاروائی کی گئی ہے جس کے دوران اسلح گول بارود برامدگی سمیت دوران آپریشن جڑپ میں دو شدت پسند بھی مارے گئے ہیں آئی ایس پی آر نے مزید کہا ہے کہ ایف سی کی جانب سے آپریشن کلات خاران اور میون کے علاقوں میں خفیہ اطلاعات پر کی گئی ہے بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جین بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہان میں پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ سرمچارون نے کہان اور تلی کے درمیانی علاقے میں پاکستانی سیکورٹی فورسز کے پانچ موٹر سائیکلوں پر مشتمل گشتی ٹیم کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ کہان سے واپس آ رہے تھے ترجمان نے کہا ہے کہ حملے میں کابس فورسز کے دو اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں بولان میں مرکزی شہرہ کے قریب گوکٹ کے مقام پر نامعلوم افراد نے شال کو بجلی فراہم کرنے والی دو سو بیس کیوی کے دو کھمبوں کو دھماک خز مواد رکھ کر تباہ کر دیا ہے دھماکوں کے بعد شال سمیت بلوچستان کے مختلف ازلا کو بجلی کی فراہمی فوری طور پر معتل ہو گئی ہے دوسری طرف یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے بجلی کے کھمبوں کو اڑانے کی ذمہ داری قبول کی ہے خزدار کی تحصیل گریشک میں پاکستانی آرمی نے جاریت کا آغاز کرتے ہوئے بیدرنگ سے بیس افراد کو ان کے موٹر سائیکلوں سمیت حراست میں لے کر گرکوانی آرمی کیمپ منتقل کیا ہے اطلاعات کے مطابق حراست میں لیے جانے والی افراد کے موٹر سائیکلوں سمیت مزید پچیس بڑے ٹرکوں پر مشتمل فوجی کافلہ گریشک کے پہاڑی سلسلے باہری لوپ نارک اور گرد و نوام وسیع پیمانے کی فوجی جاریت کے لئے داخل ہوا ہے دوسری طرف پنجگور کے علاقے پروم دز پروم سمیت دیگر علاقوں میں جاریت کے دوران پاکستانی کابس فورسز نے چار افراد ظہور ولد عرض محمد جمع ولد عیسیٰ امید ولد عیسیٰ اور درمان ولد یار محمد کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے دیڑھ سال قبل مستوں کے علاقے کونگڑ سے اغوا کے بعد لاپتہ ہونے والے لیویز اہلکار عبید اللہ ولد مستری نور اللہ لہری آج مستوں کے علاقے پیڑنگ آباد سے بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے تاہم یہ علم نہیں ہو سکا ہے کہ اسے کس نے اور کس لیے اغوا کیا تھا سورہ میں پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے علاقے ذرا کے مطابق حاجی علی ہوتل کے قریب پولیس اور مبیجنہ ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے فائرنگ کے تبادلے میں علی نامی شخص ہلاک ہوا ہے مقامی انتظامیہ کے مطابق مقتول پولیس کو قتل چوری اور ڈکیتی سمیت چار مقدمات میں مطلوب تھا بولان میں کوئلہ کان کے قریب پک اپ الٹنے کے نتیجے میں ایک شخص جام بہک جبکہ ایک اور شخص زخمی ہو گیا ہے ریسکیو کے اہلکاروں نے جائے وقوع پر پہنچ کر جام بہک اور زخمی افراد کو سوال اسپتال شال منتقل کر دیا ہے ایک اور حادثے میں شال میں سریا بروڈ کسٹم کے ایریا میں گاڑی کی ٹکر سے ایک خاتم جام بہک ہو گئی ہے لس بیلہ کے پہاڑی علاقے دریجی میں مائننگ کے دوران پتھر لگنے کے بعد ایک مزدور عبدالخالد ولد عبدالرحیم جام بہک جبکہ ایک اور مزدور محمد قاسم ولد محمد اشرف زخمی ہوا ہے مقامی انتظامیہ نے لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے جہاں لاش کو زابطے کی کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا گیا ہے جبکہ زخمی کو مزید علاج کے لیے کراچے منتقل کیا گیا ہے لاپتہ بلوچ نوجوان محمد ریاض کی والدہ نے اپیل کی ہے کہ اس کے بیٹے محمد ریاض ولد فقیر محمد نیچاری کو حکومتی اداروں نے اکیس نومبر دو ہزار سترہ کو کلی فیضاباد سریاب شال سے رات ایک وجہ ان کے دوستوں کے سامنے گرفتار کر کے جبری طور پر لاپتہ کر دیا تھا اور بیٹے کی ادم بازیابی کی وجہ سے وہ شدید عذیت میں مبتلا ہے انہوں نے حکومت اور حکومتی اداروں سے اپیل کی ہے کہ اس کا بیٹا اگر کسی غیر قانونی چیز میں ملوچ ہے تو اسے عدالتوں میں پیش کر کے سزا دی جائے اگر بے کسور ہے تو اسے فوری طور پر رہا کیا جائے شال میں پاکستان مائن ورکرز فیڈریشن کے زیر احتمام مائنز میں آئے روز حادثات کے خلاف مائنز محنت کشون نے احتجاجی ریلی اور مظاہرہ منعقد کیا احتجاجی ریلی میٹرو پولیٹن کے سبزہ زار سے نکل کر پریز کلب شال پر احتجاجی مظاہرے کی شکل اختیار کر گئی احتجاجی مظاہرے سے فیڈریشن کے مرکزی صدر حاجی نور محمد یوسف زی سینٹرل مائنز ورکرز یونین کے صدر وقت نظر یوسف زی سمیت دیگر اہدداروں نے خطاب کیا مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مائنز میں صحت و سلامتی کی وسائل کا فقدان ہے حکومت کی ادم توجہی کی وجہ سے حادثات روز کا معمول بن چکے ہیں اور چند مہینوں میں درجنوں حادثات ہو چکے ہیں مظاہرین نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ مائنز ورکرز کی صحت و سلامتی کا بندبست کیا جائے حادثات کے روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائیں جائیں آئی ایل او حکومت ویئر ہاؤسز کا قیام عمل میں لائے جہان سے آسان اقصاد پر مائنز اونرز اور ٹھیکداروں کو حفاظتی سامان پراہم کیا جا سکے طالبان نے جمعیرات کو صبح صویر افغانستان کے چار صوبوں کی فوجی چوکیوں پر حملے کیے ہیں جس سے سیکورٹی فورسز اور حکومت نواز ملیشیا کے تیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں طالبان کی تازہ حملے شمالی صوبوں کندوز بغلان تخار اور مغربی علاقے بعد غیص میں ہوئے ہیں کندوز انتظامیہ کے سربراہ احمد فہین نے دعویٰ کیا ہے کہ لڑائی میں پچیس طالبان عسکریت پسند بھی مارے گئے ہیں واضح رہے طالبان موسم سرما میں بھی حکومت کے خلاف اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں جس سے سرکاری فورسز کو شدید جانی اور مالی نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے جبکہ دوسری طرف امریکی فوج اور ان کے اتحادیوں کے فضائی حملوں میں طالبان کی کئی اہم کمانڈر بھی ہلاک ہو چکے ہیں ایران کے وزیر خارج جواد ضریف نے نئی دیلی میں انڈیا ایران بزنس فورم میں شرکت کے موقع پر ایک نیوز چینل اینڈی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ ایران کا انٹیلیجنس رابطہ ہے کیونکہ طالبان کے زیر کنٹرول افغان ایران سرحدی علاقے میں سلامتی کی ضرورت ہے جواد ضریف نے مزید کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کا افغانستان طالبان کے کسی کردار کے بغیر ناممکن ہے لیکن ہمارا یہ بھی خیال ہے کہ طالبان کو بالا دستی کا رول نہیں ملنا چاہیے یہ فیصلہ کرنا افغانستان کا کام ہے کہ وہاں طالبان کا کیا کردار ہو لیکن ہمسایہ ملکوم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ طالبان کو بالا دستی حاصل ہو کیونکہ یہ خطے کی مفاد میں نہیں ہے اس پر تقریبا اتفاق رائے ہیں یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی اہل چین جمعیرات کے روز حوثی باغیوں کی طرف سے یمنی فوج کی پریڈ پر حملے کی شدید مزمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حوثی شدت پسندوں کی جارہانہ کاروائیاں باعثی تشویش ہیں اور ان کاروائیوں سے یمن میں قیام امن کی کوششیں متاثر ہوں گے انہوں نے تمام فریقین پر ضبط تحمل سے کام لینے اور کسی جوابی انتقامی کاروائی سے باز رہنے پر زور دیا ہے اقوام متحدہ کے مندوب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یمن کے متحارب فریقین کو ملک میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے خوشگوار ماحول پیدا کرنا ہوگا تاکہ سویڈن میں تیر پانے والے جنگ بندی معاہدے کو آگے بڑھایا جا سکے برطانوی پارلیمنٹ میں اپوزیشن رہنما جیرمی کاروان نے بریکزٹ بہران سے نکلنے کے لیے انتخاب کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے رہنما نے مزید کہا ہے کہ نئے منڈٹ والے حکومت ہی یورپی یونین سے بہتر انداز میں ذاکرات کر سکتی ہے ان کا کہنا تاکہ اگر وزیراعظم تری میسا کو اپنی بریکزٹ ڈیل پر یقین ہے تو الیکشن کرا لیں تاکہ عوام اپنا فیصلہ دے سکے دوسری جانب برطانیہ میں حکمران کنزرویٹف پارٹی کے رہنماوں کا کہنا ہے کہ لیبر پارٹی بریکزٹ کے معاملے پر سیاست کھیل رہی ہے کنزرویٹف پارٹی کے رہنماوں کا موقع ہے کہ لیبر پارٹی کے پاس بریکزٹ پر کوئی منصوبہ نہیں ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو آج کی نشریات میں شامل تھا یہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی